اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِكَ فَخُلِقَتْ عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماورا کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے گئے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ سَمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاتِ كُلَّهُ الْاَيْقَ قَانَانُ وَسُولَا فِرْ اس سے ہے تو اب دیکھو اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِكَ فَخُلِقَتْ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہے کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کی کتن ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دھستے رہیں ہیں ریت کے اندر وَالْفَخُلِقَتْ وَالْسَمَاءِ كَائِفَ رُفِعَتْ اور آسمان کیسے اس کو ملد کیا گیا ہے یہ اسٹرونومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ وَالْجِبَالِ كَائِفَ نُسِبَتْ اور یہ جو بہار ہیں یہ کیسے گار دیئے گئے یہ جیالوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں وَالْعَرْضِ كَائِفَ سُتِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص وہ سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرح تو ہر کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْوَرْضِ وَاَقْتِلاَفِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِفُ الْمَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وَبَصَفِيَا مِنْ كُلِ دَعْبَتٍ وَتَسْلِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنَ السَّمَائِ لَا آَيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ ہر شئی آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست اَذْ مَعْرِفَتِ قِرْدِگَار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں صفیہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کو تو یہ ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آئی سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی فیکٹری ہے کہ جو جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جلا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہاں سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک سیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی تو برگ درختان سبز در نظری ہوشیار ہر ورق دفترست ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہنے بخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہیں دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیس پیام شریدی نشنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آگے ایک ندیدی یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خواک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموس شریدن دگر آموس یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ ان کو دیکھو ان چیزوں کو اپسرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوالی نے فطرت جو ہیں قوالی نے تب ہی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو اپنے قوم اپنے استعمال کرو ایکسپلائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فلنگ جمعیعہ تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لستہ علیہم بمسیتر آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کام پگر کر لے آئیں ان کو ادایت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے